جی اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد عاصف ایک نئے کیس کے ساتھ اور یہ کیس ہے سٹرنگ ہالٹ یا اپر فکسیشن آف پٹیلا یا اس کو شرنیل بھی کہتے ہیں سرن بھی کہتے ہیں اس کو تو یہ ایک سنگل لیک کے اندر بھی ہو سکتی ہے ڈبل بھی ہو سکتی ہے وہ جانور اور ڈیسی بیلٹی شو کرتا ہے اس کیس میں تو اس کو ریزول کرنے کے سرجیکل سرجیکلی اس کو ریزول کیا جاتا ہے کلوز میتھڈ ہوتا ہے اور اس کا ایک اوپر میتھڈ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس کو لوکلی انیس تھائز کریں گے اس ایڈیا کو جہاں سے ہم نے اس کو سرجیکلی ٹریٹ کرنا ہے تو بسیل اس کے اندر لیگامنٹ کو کٹ کیا جاتا ہے لیگامنٹ تین قسم کی ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہم آپ کو لیگامنٹ کی گراس پریزنٹیشن دے رہے ہیں آپ کو یہ لیٹرل یہ میڈل اور یہ میڈیل ہے یہ سٹیفل جو اوپر پٹیلہ ہے یہ فیمر کا ٹروکلی ہے اس کو اوپر موو کر لیے یہ رائٹ لیک ہے ٹھیک ہے نا اور اس کی یہ میڈیل سائیڈ ہے یہ لیٹرل سائیڈ ہے اور یہ لیٹرل لگامنٹ یہ میڈل ہو گیا اور یہ میڈیل ہو گیا ہم نے آپ کو اس میں تین قسم کی لیگامنٹ دکھا ہے ایک لیٹرل لگامنٹ جو باہر کے جانے پہ ایک میڈیل لیگامنٹ جو سینٹر میں تھا اور دیسرا جو تھا جو انورد تھا وہ میڈیل تھا تو ہم موجودہ کیس میں اس کو ہم ایم پی ڈی کہتا ہے میڈیل پتیلہ ٹیشموٹو میں میڈیل لگامنٹ کو کٹ کرتے ہیں جیسے میڈیل لگامنٹ کٹ کیا جاتا ہے جو پٹیلہ ہوتا ہے وہ فری ہو جاتا ہے بسکلی اس میں پٹیلہ جو ہوتا ہے وہ فیمر کی ٹرکلی ریج کے اندر وہ دلپ سٹک ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جو میڈے لگیمنٹ آؤور آئیڈ کرتا ہے جس کو فری کرنے کے لیے ہمیں میڈے لگیمنٹ کو کٹ کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہم نے آپ کو ایک گراس پریزنٹیشن بھی تھی اور یہاں پہ ہم نے فیزیکلی بھی آپ کو دکھایا ایکسٹرنلی پلپیٹ ہم نے طور پر اب ریکاور ہو چکا ہے اور اس کی جو دو سال کی معذوری تھی وہ بھی وہ ختم ہو چکی ہے تو اب یہ دیکھیں کہ اب جو جانور ہے مکمل طور پر اب ریکاور ہو چکا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اس کو شیئر کریں اس کو لائک کریں تاکہ ہم مزید زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ پھر نیکس ٹائم حاضر ہوں گے ایک نئے کیس کے ساتھ اللہ حافظ